یا اختص برحمتی منیشا اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے یعنی نبوت اور رسالت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے نبوت اور رسالت اللہ کی فضل سے ملتی ہے اس میں محنت و مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اہلِ کتاب میں سے کوئی وہ ہے اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَوْرِنْ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اگر تُو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا یعنی اہلِ کتاب میں دو قسم کے لوگ ہیں کچھ امانت دار ہیں اور اکثر امانت میں خیانت کرنے والے خائن لوگ ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو وقت پر ادا کر دیتے ہیں اس میں کمی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے کتاب پر ایمان لائے اور جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے پاس ایک قریشی نے بارہ سو اوقیہ سونا امانت رکھا تھا آپ نے اس کو ویسے ہی ادا کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنُوا بِدِّينَ آرِنْ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس تو امانت رکھے لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ تجھے واپس نہ کرے گا إِلَّا مَا دُمْتَ عَلِيْهِ قَائِمَا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے بعض اہلِ کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے جیسے فخاص بن آزورہ جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی جب مانگنے کا وقت آیا تو اس سے وہ مکر گیا یعنی جب بھی دینے والا ان کے پاس سے ہٹ جائے تو فوراں یہ امانت کو حضم کر جاتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالُو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ انپڑوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں یعنی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ توریت کے ماننے والے جو ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو توریت کو نہیں مانتے وہ انپڑھ ہیں ان کا مال جس طرح بھی حضم کر جاؤ کوئی حرج نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتے ہیں یعنی توریت میں سے کوئی بات نہیں یہ خود بھی جانتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَعْدِهِ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا اہد پورا کیا وَاتَّقَا اور پریزگاری اختیار کی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں کو پسند فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَغُونَ بِعَعْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا وہ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کی بدلے زلیل دام لیتے ہیں سمنًا قلیلًا دنیا کی زلیل دولت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِغَةِ یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ آیتِ کریمہ یہودیوں کے احبار اور ان کے سرداروں کے لیے نازل ہوئی ابو رافع کنانا بن اب الحقیق کعب بن اشرف حی بن اختب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ اہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا انہوں نے اس کو بدل دیا بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی جماعت سے یہ رشوتیں حاصل کریں اور مال حاصل کریں جو ان کے دین کے پیروکار ہیں جاہل لوگ ہیں مالدار ہیں وہ اس سے خوش ہوں اور انہیں اس کے بدلے میں مال مل جائے مسلم شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہے اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی کہ وہ لوگ تو نقصان میں رہے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا احسان جتانے والا اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا شعر مسلم یعنی مسلم شریف کی جنہوں نے شرع لکھی امام نووی علی رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑاں نیچے لٹکائے اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والے سے مراد یہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیجنے کی کوشش کرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لئے قسم کھائے اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور جہنم لازم کرتا ہے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ تھوڑی چیز ہو ان کوئی تھوڑی سی چیز اگر لینے کے لئے جھوٹی قسم کھا لے تو کیا اس کے لئے بھی یہی وعید ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ببول کی شاک ہی کیوں نہ ہو معمولی سی شاک کو حاصل کرنے کے لئے بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کرتا ہے اور دوزق کو لازم فرماتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے اور مال حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے حق Megan